محترم جمعہ نصر اللہ بھتیس صاحب کینیڈا ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے کینیڈا سے ہمارے انٹرنیٹ پر یاد فرمایا آپ کا یاد فرمانے کا شکریہ اور پہلے بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے چند سوالات آئے اور ہم نے ان کے جوابات دی اور آپ کے شکریہ کا پیغام بھی ہمیں ملتا رہا تو میں بحال آپ کا شکریہ داتا ہوں کہ آپ نے انٹرنیٹ پر یاد فرمایا آپ نے یہ پوچھا کہ کیا قربانی کے رقم کسی مستحیب کو دے سکتے ہیں تو اطلاع ارض ہے کہ جس شخص پر قربانی واجب وہ قربانی کے علاوہ اس کا کوئی اور نعمل بدل میں جو ایام قربانی ہوں فادی شریف نے فرمایا گیا کہ ایام نہر میں یعنی جو چار بین قربانی کے ہیں دس گیارہ بارہ جو ہیں یہ قربانی کے دن دس گیارہ بارہ تین دن ان تین دنوں میں اللہ تعالیٰ کے جہاں گویا جانور کا غون بہانہ یعنی قربانی کے جانور کا جو غون بہانہ ہے تو غون بہانے سے دہترین کوئی عمل نہیں ہے تو اس لئے قربانی کے ایام میں قربانی ہی کرنی ہوگی اور یہ کہ اس کے علاوہ اس کے رقم یا اس کا اتنا مال اس کے عوض میں دینا ہر جز جائز نہیں یہ اصل میں ہمارے معاشرے میں یہ سلسلہ یوں آیا کہ ایک بے دین ود مذہب جسے مستر پرویز کہتے ہیں جو اپنے آپ کو اہل فران کہلاتا ہے اور ہمارے یہ فرقہ پرویزی مشہور ہے جو منکل حدیث ہے تو یہ اس لئے ایک شوشہ کسی زمانے میں چھوڑا تھا کہ غریب اور مستقی لوگ بہت رہتے ہیں قربانی کا گوشت تو بڑا واقع مقدار میں ہوتا اس لئے اگر قربانی کی رقم کسی مستقی کو دے دی جائے تو آیا یہ قربانی کرنے سے بہتر ہوگا تو یہ ہر جز جائز نہیں بلکہ قربانی کرنے والے کو قربانی کرنی چاہیے البتہ کوئی ایسے عوارض آ جائیں جیسے آدمی بیمار ہو گیا اسپکال میں ہے قربانی نہیں کر پایا ایسے شخص کے لئے فرقہ نے ہمارے لکھا کہ اگر ایام قربانی ایام النار اگر چلے گئے یعنی تینوں دن اگر یہ قربانی کے گزر گئے تو تم وہ قربانی کے رقم جو ہے وہ غریبوں پر سختہ کرے گا لیکن جان کر کے نہیں بلکہ اگر کسی عوارض کی وجہ سے وہ ایام گزر جائیں تو ایسی صورت میں وہ قربانی کے رقم سختہ کی جائے گی لیکن جس نے ایام النار کو پا لیا وہ ہر بھی ذرقم کو سختہ نہیں کرے گا بلکہ اسے قربانی کرنی ہوگی موسیقا موسیقا موسیقی